اردو ورلڈ سرین اگر کی طرف سے میرا پیار براہ آدھ آپ قبول فرمائیے آپ جہاں بھی ہوں گے امیدہ خوشباش ہوں گے ہم مختلف موضوعات پر بحث کرتے ہیں آج ہمارا موضوع بحث ہے ماباد جدیدیت فکشن تنخید اس موضوع پر رہبری کرنے کے لئے ہم نے دعویٰ دی ہے پریفیسر بیگ احساس صاحب کو ڈکٹر الطاپ انجم صاحب کو سبزار احمد برس صاحب کو اقبال لون صاحب کو اب تمام اہمانوں کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہیں سب سے پہلے ہم محترم اقبال لون صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں اقبال لون صاحب افتدائی کلمات سے ہمارے ناظرین کو نوازیے اور پریفیسر صاحب سے استفادہ کیجئے اسلام علیکم سر وآلیکم اسلام سر موامر اقبال لون آپ کا اس پروگرام میں دل کی جارہے سے خیر مقدم کرتے ہیں سر جی سر یہاں سے سر جی موامر اقبال جدیدیت فکشن ہے سر سر نوول ہے افسان ہے سر اس کے شناخ کیا ہے یا اس کے امتیاجات کیا ہے سر اس پر کچھ روشنی گالی سر ہاں دیکھئے پہلے تو یہ کہ موامر اقبال جدیدیت ایک صورتحان ہے جی جس صورتحان میں آپ ہم زندگی گزار رہے ہیں ان دنوں جی تو اب ہماری جو صورتحان بدل گئی ہے جی سر پہلے کے مقابلے میں جی سر کہ دنیا جاؤں میں تبدیل ہو گی جی سر اور اس آرہی جاؤں میں ہر گروہ اپنی شنافت کے لیے اسرار کر رہا ہے جی سر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ گلوگلائزیشن میں اس کی جگہ کہاں ہے جی سر تو اس میں جس طرح سے اسرار کیا جا رہا ہے ایڈنٹیٹی سے اور شناف سے اس سے پہلے اس طرح سے نہیں کیا گیا تھا جی سر جی سر مسلمان ہیں جی سر تو وہ کٹر مزبی ہوتے جا رہے ہیں جی سر ہندو اپنی الگ شنافت جاتا ہے وہ اپنی الگ شنافت جاتا ہے جی سر اور مغربی ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کھلے ذہن کے ہیں جی سر وہ لوگ پردے کے مخالف ہیں جی سر سیاد کے مخالف ہیں جی سر فرانس میں جہاں ہر طرح کی آزادی تھی وہاں پردے کے شنافت جات کیا جا رہا ہے جی سر جیسے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے اور ہر کنوز آتا ہے کہ اس کی شنافت مکمل جی سر تو یہ صورتحال ہمارے سکشن میں بھی نظر آتی ہے جی سر کہ ماباد جدیدیت کی جو واضح باتیں ہیں جی سر کہ آفاقیت کے بجائے مقامیت جی سر ہاں اور مہا بیانیا کے بجائے چھوٹا بیانیا جی سر جی سر بالکل جی تو اس میں اب ہمارے ہاں مہا بیانیا سے مطلب وہ جو کتابیں لکھی جاتی تھی رامائن مہا بھارات اور اخترا کی چیزیں وہ اب لکھی نہیں جائیں گے جی سر لیکن یہ اردو میں سکشن کا دور ہے جی سر شائری اردو کی شناف شائری سے قائم تھی لیکن اب یہ سکشن کا دور ہے جی سر اس لئے بڑی تیزاد میں ناول لکھے جا رہا ہے جی سر ان ناولوں میں وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جی سر زیادہ تر مہا بہت جزیدیت جو سخافت پہ اسرار کر کی ہے جی سر تو ہمارے بہت سے ناول اپنی تحضیب کی تلاش میں اور سخافتی ڈسکورس قائم کر رہے ہیں جی سر ہمارے بہت سے ناول جی سر اسی طرح تانیسی پھر کمزور طبخات دلید طبخات ان سب کو کبر کیا جا رہا ہے جی سر تو اس طرح مہا بہت جزیدیت کی ایک شناخ ترکسی پسندی اور جزیدیت سے بلکل مختلفات جی سر جی اب یہ آن پر ایک سوال ہے سر ملکھڑا ہوتا ہے سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر اس میں مقامی موضوعات مقامی موضوعات کو جگہ دی جاتی ہے سر کیا مانٹو پریم چند اپنے اپسانوں میں مقامی موضوعات کو پیش نہیں کرتے سر کیا ان کے اپسانوں کو ہم ماباد جزیدیت کے ملکھڑا ان کو نہیں کہلائیں کہ ماباد جزیدیت سے سر اگر ہاں ان کو بھی ماباد جزید اپسانیں ہم کہیں گے تو پھر ماباد جزیدیت پکلی کی کیا ایڈنیفیکیشن ہے سر کہہ رہتی ہے مانٹو پیشنگر کوئی بھی ردھان اگر دریافت ہوتا ہے جی سر تو ہم اس کو ہم سے پہلے والوں میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی سر اور غالب کو یہ کہا گیا تھا کہ جیدیتیت کا آغاز حالی سے ہوا اور غالب کے ہاں بھی جیدیت سائی جاتی تھی جی سر تو یہ جو آتے ہیں رجھانات جی سر ان کے نشانات ماضی میں بہت پہلے سے موجود ہوتے ہیں جی سر لاہر ہے یا آسوان سے تو نہیں اترتے ہمارے معاشرے پر رجھانات بندے ہیں جی سر تو ہم ترقی پسند ہیں کہ ہاں بھی یہ چیز کلاش کر سکتے ہیں جی سر لیکن ترقی پسند اور مابا جزیدیت میں بڑا فرق ہے جی سر مکر جی ہمارے سے ترقی پسند ایک مقصود ایجنڈا پر لکھتے تھے جی سر اور طبقاتی فرق سے زیادہ زور دیتے تھے مابا جزیدیت میں کوئی خاص قسم کا ایجنڈا جی سر خاص قسم کی چیز موجود نہیں ہے کھلی آزادی ہے کہ آپ جب شاہیں ایک کسی سر اوڑی کرنا چاہتا ہوں سر حالی میں میں نے پروپیسر شمسو رامہ فاروقی سرسی سوا دے کچھ بات ہے کی سر انہوں نے کہا جیسے کہ مابا جزیدیت کے او حق میں اس کے حق میں ہے لیکن ان کا اصطر یو ہے کہ 1935 اسی میں تر کی بیسن تحریر کا آغاز ہو اس کے پیچھے ایک منی پیسٹو ہے اس کے پیچھے باہت سرسیخ نظری اس کے بعد خرونی سو پشنگی جیسیدیت کے سرسان سامنے اس کے پیچھے دیکھے کسی چیز کو رادر خبول کرنے کا حاصل سر ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کیا ہو اس دیڑ کو 1935 سے 1935 تک مانتے ہیں ترکی بسند تحریر اس کے 1935 کے ملت بات مانتے ہیں یہ آپ ہو گئے ہیں جی دی دی اب انہوں نے اسی کے بعد ہو گیا پوسٹ مارنیزر اس کے بعد اگر 2020 کے بعد ہو گیا پوسٹ مارنیزر کیا یہ اسی پیچھے مرد اس امناب اس جو یہ ٹائم پھائم کی بنیاد پر اس کی گربندی ہے اس کو تختیر دیکھیں یہ ہم اپنی سہولت کے لیے اس طرح کے ادوار بنا لیتے ہیں کوئی چیز کسی خاص طائم سے شروع تو ہوتی نہیں لیکن ایک فاضل رجحان جن دنوں میں غالب آتا ہے دوسری چیزوں پر کہ ترکی بسندی کے بعد جدیدیت پتپن اور ساتھ کے برمیان اگری تو ہم تو کہیں گے کہ پتپن اور ساتھ کے برمیان ہی جدیدیت اگری سے آئی زیادہ اسی طرح اسی میں ماباد جدیدیت آئی یہ یہ ادوار کا تعین حمد حسین آزاد کے زمانے سے ہے آبے حیات کے زمانے سے یہ سر تو ہم اپنی سہولت کو لیے ایسا کرتے ہیں کوئی تحریک کسی خاص وقت پہ آتی نہیں کہ مخصوص دن اور تاریخ یا سال تائے نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ایک مخصوص زور میں چیزیں بدلتی ہیں دیکھنے انداز بدلتا ہے سمات بدلتا ہے فاروقی صاحب کا یہ ہے کہ فاروقی صاحب ہمارے قابل احسرام نقاد ہیں اور ان کی انیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا بہت بڑے عالم ہیں لیکن فاروقی صاحب نے جدیدیت کی امامت کی تھی بلکل تو اب ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ مابا جدیدیت کو اگر بن سے تسلیم بھی کرتے ہوئے تو سرے آم اس کا اعلان کریں کیونکہ اگر وہ اس کا اعلان کرتے ہیں تو پہلے جو جدیدیت وہ سب غلط حابیث ہو جائے گی اس لیے وہ اپنے محفظ پر خائم رہیں گے ان کو رہنے دیدیے ان کو رہنا چاہیے جیے سرر جسے لیکن جو مابا جدید تھیوری یا مابا جدی تنقید اس کا تعلق عدب شناسی سے ہے پہلا جو مابا جدید سورج حال اس کا تعلق تخلیقی عدب سے ہے اور تھیوری کا تعلق تنقیدی عدب سے ہے سامنے یہ معاملہ ہے کہ ہم مابا جدید کو کیوں مانے شمسرہ آفان شمیم ہنفی صاحب مقامی نظریات کے حوالے سے عدب کو جانچنے اور پرخنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے نیکی مغربی تنقید طول کا استعمال کرنا چاہیے تب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جو ساٹھ میں جدید کا نعرہ دیا گیا تھا تو اگر ہم مغربی مابا جدید کو منح بھی کر دیں تو کیا ہم اپنے طالب علموں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جدید کا دور ہے جدید نہیں ہے لیکن اگر جدید کا دور نہیں تو کوئی دور ہوگا کوئی ہاوی دور تو ہے نا آپ اہم گوئی کی تحریک سے لے کر آج کے دور آج کے زمانے تائی دم جو روی کی شناخت کے طور پر پہچانا جاتا ہے تو اسی طرح آج کا دور ہے اگر مغربی معباد جدید کی اثرات کا زائدہ قرار نہ بھی دیا جائے تب بھی جدید نہیں یہ جو ساتھ کی ستر کی دہائی میں تھی گویا یہ جدید کا پیش کے بعد کا دور ہے جس ہم معباد جدید کہہ سکتے ہیں اب ہمارے یہ مسئلہ ہے کہ ہم عدب کی تحسین اس طرح کریں خاص کر جو فکشن کی تنقید ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہوا جتنے بھی ہمارے یہاں جائے ناقدین تھے جتنے بھی ہمارے یہاں بزرگ ناقدین تھے انہوں نے نئے تنقیدی نظریات کی حیثت سے عدب کو جانچنے اور پرخنے کی طرح کوئی پیش قدمی نہیں کی اللہ ما شاءاللہ کچھ مثالیں ہیں جیسے گوپی چند نارنگ ہیں یا شافع قدوائی ہیں بے ایک احساس ہیں قاضی افضال ہیں یا پاکستان میں قاسم یاقوب ہیں ناصر عباس نیر ہیں اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں یہ تعداد میں دوسرے لوگ کے مقابلے میں بہت کم ہے اور نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک حاوی رجحان کے طور بر ماباز تنقید یہ نظریات کیا ایک بڑا زخیرہ موجود نہیں ہو پاتا ہے یہ دوسروں کے مقابلے میں بہت کم تر اور بہت کم ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کمیت کے لحاظ سے کسی رجحان کے ہونے نہ ہونے کا اثر نہیں پڑتا ہے لیکن اتنا بالکل تائی ہے کہ جو سنجیدہ اور نئے تنقیدی دسکورس سے آشنا لوگ ہیں وہ عدب کی تخہیم عدب کی تحسین نئے نظریات کے ذریعے سے کرتے ہیں اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں ایک بات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ماباد جدید سورج حال کے حوالے سے ہمارے یہاں غلط ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کے جو ماننے والے ہیں یا اس کے جو پیش کرنے والے ہیں وہ یہودی تھے بنیادی طور پر یہ سے نہیں ہے یا الہمی متون سے نہیں ہے جیسے محمد حسن اسکری کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ محمد حسن اسکری اور محمد آرکون جو ایک فرانسی مسلمان تھے نواموز مسلمان تھے ان کے درمیان ایک مقالمہ شروع ہوا تھا کہ کیا قرآنی متون کو ہم ساختیات کے حوالے سے جہانچہ پرک سکتے ہیں تو ان ساری گفتگو کے بات یہ چاہٹر ستر کی دہائی کی بات ہے اس کے بات جو اس کا خلاص ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کے بنائے ہوئی نظریات کے تحت الہمی متون کا جائزہ نہیں لے سکتے ہیں بلکہ انسان کے بنائے نظریات کے ساتھ انسان کے بنائے ماتن کا تجزیہ کر سکتے ہیں یہ اس میں سب سے بڑی اور اہم بات ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے اور ہمیں اس طرح بلکل نہیں موقف کو تفضیل نہیں کرنا چاہئے یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں حالانکہ جو مخالفین ہیں ماباد جدیدت کے انہوں نے تو بہت آگے بڑھے انہیں اس کو بلکل سرے سی اسلام دشمن قرار دیا لیکن ہم اپنے جو دانشور ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم ان سے یہ سوال قائم کر سکتے ہیں ان کے سامنے کیا یہ ترکی پسندی کا دور ہے کیا یہ اسی جدیدت کا دور ہے جس کی حکمرانی شبکوں نے قائم کی تھی کیا یہ وہی دور ہے جو بلکل کچھ لوگوں کی اجارہ داری سے مقصود تھا بیگ ایسا صاحب نے کہا کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی تخلیق کار ہر کوئی فن کار یا ہر کوئی اصرار قائم کرنے پر اصرار کر رہا ہے ہندو مسلمان یا دوسرے جو مسالک کے لوگ ہیں ہر طبقے کے لوگ اپنی اپنی شناخ گویا یہ ایک طرح سے بیداری کا بھی رجحان ہے یہ صرف منفی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیدار یعنی کہ ہر خطح کے لوگ ہر محاذ پر بیدار ہو رہے ہیں گویا اگر وہ بیدار ہو رہے ہیں تو جو عدیب اس سماج کا حصہ رہ تو وہ بھی بیدار ہو گیا تو اس نے بھی اپنی فکشن میں اپنے ناول میں اپنی غزل میں اپنی نظر میں اس نے بھی اپنے طور پر مقامی مقامی میلانات اپنی قومی ملی تہذیب ثقافتی علاقائی جگرہ اپنی شناف کے لیے اس نے اپنے اعتبار سے متون تخلیق کی اب ہمارے طالب علم جو ہیں ان کو ان کی تفہیم کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماباد جدیدت جس طرح میں نے پہلے بیارز کی ماباد جدیدت ہمارے مجموعی زندگی سے یا خاص کر علم عدب کی سطح پر دو سطح تعلق رکھ ایک ماباد جدیدت ثقافتی صورتحل جس کا تعلق تخلیق عدب سے ہے دوسری ماباد جدیدت چوری جس کا تعلق تنقید عدب سے ہے اس طرح اگر ہم ان کی شیرازہ بندی کہنا یا اس طرح اگر سمجھنے سمجھانے کے لیے دسکورز قائم کیا جا سکتا ہے تو یقیناً مجھے خوری امید ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ ان سے آشنا ہو جائے گی آشنا ہونا یہ ہمارا قابہ اور قبلہ نہیں ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں کم سے کم ان کو نئے رجحانہ سے نئے میلانہ سے نئے عدوی روائیوں سے واقع صاحب آپ کہاں تک ڈاکٹر انجم کی بات سے متفق ہوں کہ صورتحال بدلے گی تو عدب کی قدریں بھی بدلے گی اور انتاف انجم نے بڑی تفصیل سی باتیں کی ہیں سارے معباد جدید صورتحال کے بارے میں انہوں نے ایک ایک چیز پر روشنی ڈالی ہے میں ان سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں اصل میں معباد وزیدیت کو متعرض کروانے میں مغنی طبصم صاحب اور پھر بعد میں اس کو ایک رجحان کے طور پر مکمل طور پر اردو آلہ سے متعرض کروانے میں پروفیسور گوپی چند نارنگ صاحب کا بہت اہم رول ہے اس کے بعد پوری صورتحال تبدیل ہو گئی اب ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے جیسے انتہا فنجم نے کہا کہ کیا ہم طرف سپسند دور میں ہیں کیا ہم جدید دور میں ہیں اگر یہ جدید دور ہوتا تو شبخون بن کرنے کی بات کیوں آتی کیا اب ایسا افسانہ لکھا جا رہا ہے جیسے ستر یا ساکھ تی دہائی میں لکھا جاتا تھا کیا افسانے میں تبدیل ہی نہیں آئی یا جدیدیت کے زمانے میں ناول کیوں نہیں لکھا گیا کیونکہ بیانیاں سے گریت کیا گیا تھا اور ناول بغیر بیانیاں کے لکھا نہیں جا سکتا ہے لکھا جدیدیت پورا دور بغیر ناول کے گزر گیا لیکن اب آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک ایک مسلسل ناول لکھے جا رہا ہے اور ناول اور فکشن کا دور اس وقت چل رہا ہے اور ناول کے لیے سزا ہموار ہوئی ہے ورنہ ہمارا عدد شاعری تک ستر کے رہ جا تو یہ بلکھن مابار جدید دور سے ہم گزر رہے اور اس دور کو مابار جدیدیت سے منصوب کیا جا سکتا ہے تلکہ کیا جانا چاہیے بلکھن محترم سبزار احمد صاحب اپنے خیالات سے سب سے پہلے تو میں پروفیسر بیگ احساس صاحب کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں والیکم السلام جو دیگر شرقہ گفتگو ہے ان کی خدمت میں بھی خلوز بڑا سلام ارز کرتا ہوں والیکم السلام اور چند باتیں جو کی ڈاکٹر عطاف انجم صاحب نے اکبال لون صاحب نے ہمارے مہمانے خصوصی جناب پروفیسر بیگ احساس صاحب نے ماباد جدید صورت حال ماباد جدیدیت کے تعلق سے ان کے حوالے سے میں چند تاثرات پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو ماباد جدیدیت ہے یہ ایک مخصوص صورت حال سے عبارت ہے یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماباد جدید عدب جس چیز کو ہم ماباد جدید عدب کے نام سے پکارتے ہے وہ ایک مخصوص سچویشن کے تہی ہمارے جو ادبہ ہے جو لکھنے والے ہیں ان کے ریسپونس پر دلالت کرتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے پورا اتفاق ہے لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ ماباد جدید صورت حال یہ ہے کہ ہندوستان پاک مسلمانوں کا گروہ ہے جس میں بہت شدت پسند نظریات پائے جا رہے ہے مذہب کے تعلق سے یہی گروہ ہمارے ہندو برادری میں پایا جاتا ہے جن کے بھی یہاں مذہب سے متعلق فرانس میں مسلمان عورتوں میں جو پردہ سسٹم ہے اس کے یہاں سرکاری سطح پر پابندی آئیت کی جا رہی ہے تو یہ ایک کی جانب ہم یوں کہہ سکتے ہے کہ پر دلالت کرتا ہے پہلی بات یہ کہ اس حوالے سے میں اختلاف کرنا چاہوں گا پروفیسر بیگیس صاحب سے کہ ماباد جدید صورتحال جو ہے انہوں نے مقامیت کی بھی بات کی تو پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ریالسٹ ڈسکورس کیا تھا ریالسٹ اگر ہم ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا سوسیر تک سوسیر سے پہلے سمجھا جاتا تھا یہ جو زبان ہے یہ منو ان حقیقت کی اکاسی کرتی ہے آپ نے پروفیسر بیگیس صاحب نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا محترم ڈاکٹر علطاف انجم صاحب نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا اس سے پہلے جو کہا کہ زبان اور حقیقت کا تعلق ہے جو ایک آئینے اور اکس کا ہوتا ہے لیکن صاحب کے بعد زبان سے متعلق جو ہے دسکورز جو ہے وہ پوری طرح سے بدل گیا صاحب نے کہا کہ یہ جو زبان ہے اس کا براہ راست تعلق ایکسٹرنل ریالٹی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جو زبان ہے یہ اپنے حقائق خود تشکیل دیتی ہے تو سوسیر کے نظریات نے ایک انقلابی تبدیلی پیدا سوسیر مارکس اور فوائٹ یہ تین مفکرین ہیں جنہوں نے علم کی دنیا کو بڑی حد تک بدل کے رہ دیا سوسیر کے نظریات نے علم کی دنیا میں ایک ایسی تبدیلی لائی جس کو بعد میں لنگوستک تیرن ہی کہا گیا یعنی یہ ایک لسانیات کے نظریات نے نہ صرف عدب سے متعلق ہمارے رہ جانات کو بدل دیا بلکہ جو دیگر سماجی علوم ہیں ان میں بھی بنیادی نویت کی تبدیلیا پیدا ہوگی تو سوسیر کا بنیادی اسرار یہ تھا کہ جو زبان ہوتی ہے زبان عربیٹری ہوتی ہے اس کے حقائق جو ہوتے ہیں وہ اس کی ساخت میں شامل ہوتے ہیں زبان سے باہر کوئی حقیقت ایگزسٹ نہیں ہوتی ہے ساری جو حقیقت ہیں وہ زبان کے اندر ایگزسٹ ہوتی ہے جی جی میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا تو اس کے بعد بھی دریدہ آئے دریدہ نے کہا کہ مطن سے باہر مطن کا تصور سامنے آگیا تخلیق کا تصور اس سے پہلے تھا لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ اب تخلیق نہیں مطن ہوتا ہے مطن زبان سے تشکیل کیا جاتا ہے زبان زبان کبھی نہیں ہوتی ہے زبان کشی بھی مطن کا کوئی ہمیں مطن کی تخییم کے حوالے مطن کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو صورتحال کے حوالے سے بنیادی مفقر جو ہے وہ بودریلا ہے بودریلا نے ہائپر ریالیٹی کا کونسپٹ دیا انہوں نے کہا یہ جو ماباد جدید دور ہے اگر ہم لیوٹار تک جائے تو لیوٹار نے اپنے ایک چھوٹی سی کتاب ہے انہوں نے اس میں کہا بودریلا کو انہوں نے اس میں کوٹ کیا کہ حقیقت جو ہے جو پوس انڈسٹرلائزیشن کا جہاں تک تعلق ہے پس سنتی دور کا تک تعلق ہے پس سنتی دور میں ہمارے پاس اطلاع کے ایسے وسائل موجود ہے جنہوں نے ایک الگ حقیقت ہمارے سامنے کھڑی کر دی ہم حقیقت وہ نہیں رہی جو ہم پہلے زبانوں میں جس کو ہم حقیقت تصور کیا کرتے تھے حقیقت کو آج کے زمانے میں ذرائع ابلاغ پیدا کرتے ہیں آپ نے اگر گلف پار کے بارے میں پڑا ہو گا کہ اب بھی اس پر ایک ڈسکور چل رہا ہے کیا گلف پار واقعی میں ہوا تھا یا اس کو ذرائع ابلاغ نے کریئٹ کیا تھا ہمارے پاس حقیقت ایسی نہیں ہے جس کو ہم مجسم حقیقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بلکہ حقیقت ہمارے سامنے وہ موجود ہے جس کو ہمارے سامنے انٹرنیٹ آج کے زمانے میں فیس بک اور یوٹیوب اور ذرائع ابلاغ رہے وہ ہمارے پاس حقیقت ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہے کہ یہ حقیقت کا عقص ہے بلکہ وہ ایک اٹونموس ریالیٹی ہے جس کا اس تینجیبل ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کو بظاہر انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ یہ حقیقت کا ایک ریفلیکشن کے طور پر پیش کر رہے بودری اللہ کہتے ہے کہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے وہ ہمارے لئے حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے تو آج جو پوسٹ موڈرن ورلڈ ہے اس میں جو حقیقت یہ ہائپر ریال ہے کوئی تینجیبل حقیقت نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جو پوسٹ موڈرن فکشن ہے یہ تہزید کی تلاش یا ثقافتی جڑو کی تلاش پر دلالت کرتا ہے تو اس سے بھی میں تھوڑا بہت اختلاف کرنا چاہوں گا ایک کتاب چھپی ہے 2009 میں کیمبریج یونیورسٹی پریس کی جانب سے وہ ایک بالکل تعریفی نویت کی کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے پوسٹ موڈرن فکشن کی ہے اس کے بنیاد پر میں آپ سے ارز کرتا چلو کہ پوسٹ موڈرن فکشن کتی طور پر یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے اصل میں اس کے روٹس جو ہے جو تصور زبان ہے جہاں میری زبان ختم ہوتی ہے وہاں میری دنیا ختم ہوتی ہے انہوں نے تصور دیا تھا لینگڈیج گیم کا اس لینگڈیج گیم میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ثقافت کو بھی ایک زبان زبان کے مترادف کرا دیا کہ ہر ثقافت اپنے برطاو کے میار کا تائین خود کرتی ہے ابھی آپ نے مہا بیان یہ کے حوالے سے بھی بات کی ہر ثقافت اپنے یا اس ثقافت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے برطاو کے میار خود تائین کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کا جو میار عطا کرتی ہے وہ ہمارے ثقافت ی گیم سے تعلق رکھنے والے جو اصول و ضوابت آپ نے کہا مہابیانیہ آپ نے مہابارت اور رمائن پر ذکر کیا لیکن مہابیانیہ کی جو اسطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسا نظریہ موجود ہے جو پوری کائنات میں موجود انسانوں کے مسائل و معاملات اور ان کا حل رکھتا ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں میرے نظریہ میں ان کا حل موجود ہے تو بعد میں کہا گیا کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مارکسزم کی تحریک چلی اصل میں مارکسزم کے اگینیس ہی بعد میں ریاکشن آتے رہے کہ مارکسزم ہم یوں کہہ سکتے ایک ہارڈ کور آئیڈی آلوجی ہے یہ بہت کٹر نظریاتی نظام ہے مارکسی مفقرین کہتے ہیں کہ اصل میں دنیا کی صحیح تعبیر اور صحیح تفہیم ہماری تھیری میں موجود ہے تو اس کو مہابیانیہ کہا گیا کہ کوئی بھی دنیا سے متعلق وہ کبھی ابسلوٹ نہیں ہو سکتا آپ کا اپنا ایک ذاوی نگاہ ہے کائنات سے متعلق آپ اپنی جگہ پر اس کو جسٹیپائی کر سکتے لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے کائنات سے متعلق میں بھی اس کو جسٹیپائی کر تو پوسٹ مارڈنزم نے کہا کہ اس کٹر پن صورتحال کو توڑنے کے لیے ہم مہابیانیوں کو نکار نہ چاہے وہ مہابیانیہ کسی بھی نویت کا کیوں نہ ہو جہا تک مہابیانیہ رمائن کا تعلق مہابیانیہ کلاسک ٹیکسٹ ہے ان کا اور مہابیانیہ ہو سکتا ہے کچھ میٹانیریٹیوز ان میں بھی کریئیٹ ہوئے ہوں لیکن بہت یہ میٹانیریٹیوز کی حیثیت نہیں رکھتے اب میں آلتاب صاحب جار رہ بنیادی طور پر مہابیانیہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن جو مہابیانیہ انسان نے تشکیل دیئے ہیں جو طاقت کی بنیاد پر یا علم کی طاقت یا سنت کی طاقت یا انفارمیشن تکنالجی کی طاقت کے بنیاد پر اقوام عالم نے جو مہابیانی تشکیل دیئے ہیں اور ان مہابیانی چونکہ اپنی آپ کمزور ممالک کے استحصال کے لئے استعمال کیا ہے میں آپ کو ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں جیسے جمہوریت ہے امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جمہوریت نہیں ہے یا فرض کریں امریکہ کہتا ہے کہ یمن میں جمہوریت نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے بادشاہ کو مصر کا دو تین چار سال پہلے کا واقعہ ہے امریکہ نے یہ بھول بجائے کہ مصر میں جمہوریت نہیں ہے تو انہوں نے وہاں کے جو بادشاہ سے اس کو توپل کر دیا اس کو معذول کر دیا اور نیتیجے کے طور پر جب انہیں وہاں پر جمہوریت کی جو جمہوریت مرسی کی اور جب انہوں پتا چلا کہ جمہوریت نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں تو انہوں محمد مرسی کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا مستوعی ترقی قلط پیدا کر دی اور انہوں نے کو وہاں پر قابض کر دیا گویا گویا یہ انہوں نے ایک طرح کا جو مہا بیانیاں انہیں جمہوریت کا جمہوریت اپنے بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے جو اقوائم عالم کا جو فیاسی نظام ہے اس میں جمہوریت ٹھیک ہے لیکن اب یہی جمہوریت طاقتور ملکوں کے ہاتھ میں ایک ایسا عالی بنا ہے جو دوسری لوگوں کو یا دوسری قوموں کو ان کا اشتحسال کر سکتے ہیں مصر کی مثال سامنے ہیں تو انہیخہ نے یہ کہا کہ ہم جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں اب کون جمہوریت نے قائم کر دی بس ان کا یہ تھا کہ جمہوریت کے پردہ وہ حکومت کو وہاں پر گرا دیں اپنی مرضی کے مطابق حکومت قائم کریں یہ مہابیانیہ ہے جویہ محابیانیہ محادرت محادرت چاہوں گا سر کہ آپ نے بجا فرمائے کہ مہابیانیہ ہے اس کو ایک ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال جاتا ہے دوسری اقوام یہ اصل میں میں اسی پر آنا چاہتا تھا جو جدیدیت کا انلائٹمنٹ دسکور اس کے پس پشت بھی برطانوی حکومت تھی اس زمانی کی یا جو برطانوی ریاست تھی ان کا انلائٹمنٹ پوجیکٹ پس پشت یہی انلیا شامل تھا کہ وہ انلائٹمنٹ کے نام پر دوسروں کو کلونائز کرتے اصل میں کو کو بنی دوسری دوسری میں غلط ساتھ کے انہیں جو مفروضات پیش کیے اس الہامی متون کے حوالے سے کہ ماباد جدید یت کے نام پر جتنے بھی نظریات آج ہمارے تنقید کی سطح پر موجود ہیں انہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے الہامی متون پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ماباد جدید یت ہے وہ انٹالوجی کو پربلیمیٹائز کرتی ہے کسی بھی چیز کی حقیقت پر سوال قائم کرتی ہے تو ماباد جدید یت الہام کی حیثیت پر بھی سوال قائم کرتی ہے کہ الہام سے ہماری کیا مراد ہے اب بابا جدید نے پہلے ہی میٹافیزیکل ریالیٹیز کو رد کر دیا ہے کیا وہ کسی بھی طرح کی میٹافیزیک سو تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الہام اس چیز کا رام ہے الہام کو جو الہامی متون ہے ان کی بنیاج پر ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے محمد عرقون اور حسن اسکری محمد عرقون نے بازابطہ طور پر کئی کتابیں لکھئے دو ایک دو کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں انہوں نے بازابطہ طور پر وہ انگیج ہوئے ہے بڑی حد تک اسلامی متون کے ساتھ محمد شہرور ہے ایک اسلامی مفاقر وہ بھی انگیج ہوئے ہیں حالان کتاب پڑی ہوگی اکبر احمد کی اسلام بازابطہ طور پر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں پوسٹ موڈرن جو پوسٹ موڈرن نزم کا زمانہ ہے یا جو ماباد جدید یت کے اس دور میں ہم اسلام کے ساتھ کیسے انگیج ہو جائے کیونکہ ہمارے سامنے کئی سارے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کی بنیاد پر ہاو ہی شوڈ انگیج اسلام ٹیکس تو یہ توس موڈرن نزم کا ڈسکور ہے تو وہ کسی چیز کی تقدس کو رد نہیں کرتی ہے لیکن انگیج ہونے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہمارے ہمارا آج کے دور میں کیا ہو نا چاہے ہاو ہی شوڈ انگیج وی اسلام ان ادر ریلیجن حالانکہ دو تین چیز افراد کی میں نے مثال دی بلکہ کئی سارے ان کو چھوڑ کر کئی سارے پروفیسر صاحب آپ کہان تک سیدزار احمد کی بات سے متفق ہے میں ان کی بات سے متفق ہوں لیکن اسلام کے سلسلے میں انہوں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ کچھ دائمی تدرے ہوتی ہے پوس مورنیزم کسی مذہب کے فلاس نہیں پوس مورنیزم صرف اپنے مذہب کی شناف پر افرار کرتا ہے اور مذہب کی سابندی کی کوشش کر رہے ہیں اس زمانے میں لوگ اپنی انفرادیت ثابت کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے صحیح لیکن اپنی اپنی شناف خائم کرنے کی کوشش کر رہے ہے تو مورنیزم کسی بھی مذہب کا مخالف نہیں ہے تو موضیدہ صورتحال میں جو بڑی اچھی بحث چھوڑی سلسلے میں اور کافی باتیں ہوئی اور میں بہت ساری باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں جی تو دیرپان صاحب میں پوسٹ موڈرن فکشن کے حوالے سے باتیں کہنا جنگا اصل میں پوسٹ موڈرن فکشن جو ہے جیسے کہ پہلے تلاش بغیرہ مقامی جو مقامی میریٹیل ان کے ساتھ انگیج ہوتا ہے پوسٹ موڈرن فکشن لیکن جہاں تک میں پڑا ہے میں اپ کتاب کا حوالہ بھی دیا اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا اس کے جو فکشن ورلڈ ہے اس کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے اس کا کوئی بھی تعلق باہر کی حقیقت میں ایک اور بات ارس کرتا چلوں ترقی پسندی اور جدیدیت کی دہن کہا گیا کہ پوسٹ موڈرن فکشن ہمارے یہ لکھا جاتا ہے یہ جدیدیت کا رد ہے جدیدیت کے مطالق لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پوسٹ موڈرن فکشن کی پیری صاحب نے آئی ہے اس پر اگر ہم غور کرے تو ہمیں انگیج ہونا پڑے گا اس عدب کے ساتھ اس فکشن کے ساتھ چاہی کہ بیگ احساس صاحب نے کہا کہ بہت کم نوویل لکھے گئے جدیدیت کے دور میں یہ کہنا بلکل میں نہیں سمجھ کہ مبنی بر بہت کم لکھے جائے انگیج ہمیں پھر سے ہونا پڑے گا پوسٹ موڈرن فکشن کی جو تیاری سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے یا اس کے تناظر میں کیونکہ ہمارے یہاں جس کو ہم علامتی افتانہ کہتے ہیں یا جدیدیت افتانہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصل میں جس طرح کی ترقی پسند افتانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب نے اس کو ریالیسٹ فکشن کہا جاتا ہے اور اسی ریالیسٹ فکشن کو ہمارے یہاں بڑی حد تک پیچھے ایک منشور شامل تھا لیکن ہمارے یہاں ترقی پسند اور ساکھ پاس کلتا رہا تو جو ریالیسٹ فکشن ہے پس مورڈرن فکشن ریالیسٹ کو رد ہمارے یہاں آپ کو میں آپ سیکھ بات چل دو 1990 کی دہائی میں ایک سیمنار ہوا اور اردو افسانہ روایت اور مسائل اس میں پروفیسر گوپی جر نارک صاحب نے اپنا ایک مضمون مکالہ پڑھا تھا مکالدین سے ایسا وہ اردو کے کاری سے اس زمانے میں جدید علامتیت کا روح جان غالب تھا اس زمانے میں زیادہ تر افسانے جو کہتے ہیں ان میں لکھانی تجربات پیئے جاتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تجربات اردو کے کاری کو اردو کے فکشن سے بہت دور کر اصل بلکہ انہوں نے فقط اتنا کہا تھا اردو کے افسانے کو اردو کے کاری سے پھر سے جوڑا جائے اس سے ہمارے کچھ لوگوں نے غلط انساء جہا کہ یہ جو راش نویت کا فکشن ہوتا ہے پھر سے جو ریالیزم کی واپسی ہو رہی ہے اردو میں یہی پوست بلکل بھی نہیں بلکہ پوست موڈر فکشن پوست موڈر فکشن کی جو تھیری ہے اس کے تحت ہمیں پھر سے میری ایک ذاتی رائے اسے آپ اتلاف کر سکھ لیکن یہاں تک میں نے پڑا ہے پوست موڈر فکشن کے بارے میں اس کی تھیری کے بارے میں تو اس کی بنیاج پر میں یہ کہنا ارز کرتا چلو آپ سے ہمیں پوست موڈر فکشن کی تناظر میں جو جدیدیت کے زمانے میں ہماری انسیس تک گیا اس کے ساتھ انگیج صاحب پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجئے صاحب صاحب میں آپ یہ کنا چاہتا ہوں محصر عدو جو عدو لکھا سیاسی مسائل کی صورتحال یقصہ طور پر ایک دوسری پر اثر انداز ہو رہی ہے اور تقلیق کار بھی متاظر ہو کر ان موضوع یا مسائل کو اپنی تقلیق حصہ بنا رہا ہے اس حوال سے آپ جو ماباد جدید اپنے اطلاق جیاد میں کیا ہے اس حوال سے آپ کو جس دیکھے موجودہ صورتحال میں جو ہماری موجودہ صورتحال ہے ہمارا اپسانہ ہمارا ناول اس کی بھرکور اکاسی کر رہا ہے ابھی بات کی گئی تھی طرف پسند اپسانے کی اور جدید اپسانے کی تو میرا کہنا یہ ہے کہ صحیح کے ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کی اچھی اخدار ہماری روایت کا حصہ بن جاتی تو ماباد جدید اپسانے نے جدید اپسانے سے بھی کچھ لیا ترقیت اپسانے سے بھی کچھ لیا اور اپنی انترادی شناق بھی خائم کی تو کس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں اپسانی سیت پہ زور دے رہی ہیں جو مبنی ہے بلک ڈسکورس پہ بھی ناول لکھے جائے شخافت ناول بھی لکھے جا رہے ہیں یہ اپسانہ ترقی پسند اپسانے اور جدید اپسانے سے بالکل مختلف ہے اس میں علامت نہیں ہے لیکن بیانیاں میں تہداری ہے وہ اکھے بیانیاں نہیں ہیں جو ترقی پسند اپسانہ نگاروں نے لکھا تھا اس میں تہداری ہے ایک طرح کی ماباد جدید اپسانہ اور ماباد جدید ناول پہلے کے جو لٹریٹر تھا اس سے مختلف اور الگ پہچانہ جا سکتا ہے پہچانہ جا سکتا ہے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ماباد جدید دور کا لکھا ہوا اپسانہ چاہے وہ کتنی قرآنی بات ہو جیسے نیر مسود ہمارے ہاں آئے وہ بھی پوسٹ موڈرن لکھنے والے کہلائے جا سکتے ہیں یا اس کے بعد جن لوگوں نے مختلف قریقوں سے لکھا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرح سے لکھا جائے بیانیاں کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ ہوا کہ ماباد جدید دور میں بیانیاں کی واپسی ہوئی اور نارنگ صاحب نے جزور دیا تھا کہ اصل افسانے کا جوہر تحانی پن ہوتا ہے وہ کہنے پن لوٹ کے آیا ماباد جدید میں اور یہی ماباد جدید کی سب سے بڑی کامیادی ہے سر اور ایک سوال اور ماباد جدید ہر طرح کی قلیت پسندی کے خلاف ہے سر اس لئے انسان مرکز جدید کسی پاری نہ ہو چکا ہے انہیں ماباد جسی طرح اپنی نظریات کو انسان کی آزادی کا نظری سمجھتے ہیں سر اس آزاد سے ہم کیا کہنا چاہئے ہیں بلکل آپ کسی خسم کا گائیڈنس موجود نہیں ہے آپ افثانے میں علامتیں ڈالیے افثانے کو موبھم بنائیے افثانے کو اس طرح سے لکھے کوئی رہبری کرنے والا اس وقت نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کرے کہ اس طرح کا افثانہ لکھیں تو جدید افثانہ کہلائے گا اس طرح کا افثانہ لکھیں تو ترخی پسند افثانہ کہلائے گا سردار جعفری نے فائز کو منٹو کو ترخی پسندوں سے باہر کیا تھا اس کا مطلب ان کے پاس مقصوص آیڈیالوجی تھی جو منٹو اور فائز پورا نہیں کرتے تھے اسی طرح سے شبخون میں افثانوں میں اسرار کیا گیا کہ آپ افثانے کو سیدھا سادھا مت لکھیں علامت نے ڈالی مبھم کنائیے تو اس طرح کا اسرار اب محبت جدیدیت میں اسی طرح کی ایڈیالوجی کا اسرار نہیں کیا جاتا اتنے والا آزاد ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے لکھے اور ظاہر ہے ہم اپنی سماعت سے جڑ کے لکھیں گے یہ جدیدیت کے آنے کے بعد ہمارا افثانہ سماعت سے بھی جڑا اور سماعت سروکار رکھنے لگا ورنہ جدیدیت میں افثانہ سماعت سے کٹ چکا تھا یا جڑا ہوا بھی تھا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں ایک دو باتیں میں بھی عرض کرنا چاہوں گا اور ایڈ آپ سمجھی کہ میں پروفیسر بے گیسا صاحب کی باتوں میں کچھ باتوں کا اضافہ کرنا چاہلی بار تمہوں مغرب میں لکھے گئی اس میں کہیں پر نہیں لکھا گیا ہے کہ کہانی کے واپسی کی بات کی گئی لیکن ماباد افثانے کے حوالے سے نہیں بلکہ کہانی کی واپسی کی بات نارک صاحب نے اس لیے کہ اردو کے کاری کو کھر سے ہمیں اردو کے فکشن کے ساتھ جوڑنا ہے یہ خالص اردو کے تناثر میں یہ بات کہی جا سکتے کہ جدید کا نام نہیں دیا جا اس میں یہ تھا جو جدیدت تھی جیسے آپ نے فرمایا کہ یورپی بیانی کے طور پر قدیری بیانی ابر اس طرح ابر دنیا کو فتح کرنے دنیا کو اپنی کال بنانے کے لیے اس مغربی جدیدت لیکن ہمارے جدیدت جو تھی وہ ترقی پسندی کی رہ دیو عمل میں تھی اور یہ بلکل منفیت یا داخلی میں اردو چلوں کہ ہمیں نام نہیں دینا چاہیے مغرب اور ان کے درمیان اپنی بات مکمل کروں پھر اس میں یہ تھا جب اردو جدیدت کی بات کر رہے اور اگر ہم اردو میں معباد جدیدت کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم دو تناظروں میں لے سکتے ہیں ایک مغربی جدیدت کی یا مغربی معباد جدیدت کے تناظر میں یا دوسری طور ہماری جدیدت اپنی اسی روایہ تھی اس کے رجعمل کے طور پر لیکن جو ہماری جسے بے گیسر صاحب نے فرمایا کہ بیانے کی واپس ہوئی تو یہ ہماری جدیدت تھی ساٹھ والی جدیدت اس کے رجعمل میں ہم کہہ رہے ہیں بیانے کی واپس ہوئی ماظرت کے ساتھ بہت ماظرت تھی پہلی بات یہ کہ مغرب کی مارکی سیت الگ تھی تو یہ مبنی بر حق نہیں جدیدیت کی بات کی ہے تو اس کا ڈسکورس کو مرمون تلاش کرنا ہوگا جو اس مطالب مغرب میں لکھے گئے اگر ہم مابا جدیدیت کا نام کسی چیز کو دیتے ہیں تو اس کے ڈسکورس کے حوالے سے ہی ہم اس سے متعلق بات دی مغرب معباد جدیدیت کا بھی ہے اور ہماری جدیدیت کے بعد کی صورت کا نام دیں جدیدیت کا نام دے لیکن کوئی حاوی رجانت ہے اسی میں مہابیانیہ کی واپسی ہم نے اس میں کر دیا جو بھی مسائل ہماری سیجی کو درپیش ہیں تو ان سارے تناظرات میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے قاری کو ہمیں اپنے سکالور کو ہمیں اپنے طالب کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس بات اس طرح کرنا چاہے کہ معباد جدیدیت میں ہر طرح کی بات پنپ سکتی ہے ہر طرح کا نظریہ پنپ سکتا ہے ہر طرح کا نظریہ جو ہے اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے وقت کی قلق کے سبب ہم اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکے اور ہم مشکور ہیں پریفیسر بیگ احساس صاحب کا اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا ہم ڈاکٹر الطاف انجن صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں آپ تشریف آور ہوئے ہمارے پروگرام میں ہم اقبال صاحب اور سبزہ رحم صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی دن پھر کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پہ بحث ہوگی تب تک کے لئے خدا